نمشکار دوستو دوستو آج میں ایک آپ سے بہت ہی خوبصورت ایک ہارڈی پلانٹ کی کیئر کے بارے میں آپ سے جانکاری شیئر کروں گا جس کا نام ہے ربٹ پلانٹ یا جسے ہم فائکس الیسٹی کا بھی کہتے ہیں دکھنے میں یہ پلانٹ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی یہ بلکل ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے اور کئی یہ پلانٹ جو ہے کلرز میں آتا ہے جیسے بلیک گرین ویرگیٹڈ آج کل تو اس پلانٹ کی جو ہے ایک دواغ فرائیٹی بھی آ چکی ہے یہ دوستو بیسٹ ایر پیور فائر پلانٹ ہے یدی آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا پلانٹ ہو جو سٹائریش ہو ہارڈی ہو کم مینٹینس والا ہو تو پلانٹ دوستو آپ کے لیے پرفیکٹ ہے اور جو نیو گارڈنر ہے جنہوں نے گارڈنگ ابھی شروع کی ہے وہ دوستو اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے بہت ہی آسانی سے پلانٹ جو ہے گرو ہو جاتا ہے گھر کے کسی بھی کونے میں آپ اس پلانٹ کو لگا دیتے ہیں تو وہاں کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے اور لگا ہو دوستو بہت سندر پلانٹ لگتا ہے اس پلانٹ کو دوستو آپ جب بھی لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسی پلانٹ کو ایک ویلڈ ریند سوائل مکسچر دے جس میں ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد اور ایک حصہ ریت ہو اس میں دوستو اس پلانٹ بہت اچھا گرو کرے گا ایسا مکسچر جس میں پانی بلکل بھی نہیں رکے گا اور آپ کا پلانٹ بہت ہیلڈی سے گرو کرتا رہے گا اس پلانٹ کو پانی پسند ہے لیکن اور وارٹنگ جو ہے اس پلانٹ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو پانی آپ اس پلانٹ کو تب ہی دیں جب اس پلانٹ کی جو مٹی ہے وہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے تب ہی دوستو اس پلانٹ کو پانی دیں کیونکہ اوور وارٹنگ سے جو پلانٹ جو ہے آپ کا یہ خراب ہو سکتا ہے اس پلانٹ کو جو ہے اس کی خوبصور سی لیوز کے کارن لگایا جاتا ہے اس کی جو لیوز ہیں اس پر ویکس کوٹنگ ہوتی ہے اس میں جو دھول میٹی ڈسٹ جو ہے بہت ہی زیادہ جم جاتی ہے تو آپ اس پلانٹ کو جو ہے اس ٹائم ٹائم پر میسٹنگ کرتے رہیں پانی سے تو اس سے اس کی دھول میٹی جو ہے بلکل ہی ریمو ہو جائے گی اور کسی گلے کپڑے سے جو ہے اس کو آپ ساف کرتے رہیں اس کی چمک جو ہے وہ برقرار رہے گی اور دوستو اس پلانٹ جو ہے بہت ہی سندر لگے گا سن لائٹ کی بات کریں تو آپ اس پلانٹ کو انڈور رکھیں یا آؤڈور رکھیں کسی بھی کنڈیشن میں یہ پلانٹ جو ہے چل جاتا ہے انڈور یدی آپ اس پلانٹ کو رکھ رہے ہیں تو اس پلانٹ کو وہاں رکھیں جائے سے بہت ہی اچھی لائٹ ملے اور برائیڈ لائٹ میں دوستو اس پلانٹ بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور یدی آپ اس پلانٹ کو آؤڈور رکھنا چاہتے ہیں تو اسے وہاں رکھیں جہاں اسے مورننگ کی ایک یا دو گھنٹے کی صوبے کی دھوپ ملے لیکن دوپہر کی نہ ملے سارے دن کی تیج دھوپ میں اس پلانٹ کو دوستو نہ رکھیں نہیں تو دوستو اس پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہ جل سکتی ہیں جیسے دیکھیں دوستو میں نے اس پلانٹ کو جو ہے ایک دن کی دھوپ میں لیے رکھتی تھا کیونکہ برسات کا سیزن تھا اس میں اس کی جو پتی ہے وہی برن ہو گئی ہے تو دوستو اس پلانٹ کو آپ یا تو برائیڈ لائٹ میں رکھیں یا اسے ایسی جگہ رکھیں ایسے مورننگ یا مورننگ کی ایک یا دو گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں پلانٹ بہت اچھا گروہ کرے گا اس کی لیوز جو ہیں بہت ہی چمکدار ہوں گی اور بہت اچھا ہے پلانٹ جو ہے آپ کا گروہ کرتا رہے گا اب بات کرتے ہیں دوستو اس پلانٹ کے فرٹیلائزر کی فرٹیلائزر دوستو اس پلانٹ کو آپ دو مہینے میں ایک بار جو ہے دو سو گرام کی قریب یا دو مٹھی گوبر کی خات دیں گوبر کی خات دوستو اس پلانٹ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتی ہے میں نے اپنے دوستو موسلی سبھی جو پلانٹ ہے وہ گوبر کی خات میں جو ہیں وہ گروہ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے اس پلانٹ میں بھی گوبر کی خواد پڑی ہوئی ہے دوستو گوبر کی خواد ایک تو ڈرینئر سسٹم جو ہے بہت ہی آپ کا بڑیہ رکھتی ہے پانی اس میں بالکل بھی نہیں رکھتا اور نمی بنا کر رکھتی ہے دوسرا یہ دوستو اس میں سب بھی پڑھا کر مائیکر نیوٹنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پلانٹس کو ہیلتی رکھنے کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ گوبر کی خواد کو لیکوڈ فوم میں بھی دے سکتے ہیں اسے آپ پانی میں دو مٹھی خواد جو ہے دو لیٹر پانی میں دکھو کر رکھتے ہیں اور دو جن بعد اس پلانٹ کو دیں اس سے بھی دوستو اس پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوگی اور آپ اپنے جتنے بھی آپ کے انڈور پلانٹس ہیں آپ ان کو مہینے میں ایک بار جو ہے نائنٹین 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 انپکے کا جو ہے سپری کریں وہ بھی دوستو آپ ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ گھول کر اپنے سب ہی جتنے بھی آپ کے انڈور پلانٹس ہیں ان میں سپری کریں ہم سے گروت ان کی دوستو بہت اچھی ہوگی اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی پروپوگیشن کی اس پلانٹ کی پروپوگیشن بہت ہی اسان ہے اس پلانٹ کو جب گروئنگ سیزن ہوتا ہے یعنی مانسون سیزن اور سپرنگ سیزن میں تب آپ اس پلانٹ کی جو ہے چھوٹی سی چھوٹی سٹیم کٹنگ بھی توڑ کر لگا سکتے ہیں کسی بھی سوائل مکسچر میں وہ بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ چل جاتی ہے آپ دوستو جب بھی اس پلانٹ کو لگائیں تو آپ کو کافی پیشنس رکھنا پڑے گا کیونکہ اس پلانٹ کی جو گروت ہے بہت ہی سلو ہوتی ہے دوستو میرے اس پلانٹ کو لیے ہوئے مجھے چھے سے سات مہینے ہو چکے ہیں ایس مہینے میں دوستو اس پلانٹ کی گروتھ آپ کو دکھاتا ہوں صرف کچھ ایس پلانٹ کی تو بہت ہی بھی اس پلانٹ کی گرووتھ ہوئی ہے چھے مہینے کے اندر تو دوستو بہت ہی جو ہے خود لگائیں لیکن دوستو بہت ہی پلانٹ جو ہے خوبصورت لگتا ہے آپ کے گھتے کسی بھی کونے میں اس پلانٹ کو لگائیں تو بہت ہی سندھا لگے گا تو دوستو جو آپ بھی چپس اور دمائیں کروں نے 1990 کو آپ فالو کیجئے ان سے آپ کی پلانٹ کی جو گوت ہے بہت ہی اچھی ہوگی یعنی سب سے پہلے تو اسے ویلڈرین سوائل مکشر دیجئے اور اس کے بعد آپ دو مہینے میں ایک بار جو ہے اس میں گوبر کی کھاٹ ڈالیے دو سو گرام اور اس کے بعد دوستو آپ اسے یا تو برائٹ آئٹ میں رکھئے یا اگر آپ اسے آؤڈور رکھ رہے ہیں تو وہاں رکھیں جائے سے ایک یا دو گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں پلانٹ آپ کا بہت اچھی طرح جو ہے وہ گروہ کرے گا اس کے علاوہ آپ مہینے میں ایک بار آپ نے سب ہی انڈورس جو آپ کے پلانٹس ہیں ان میں آپ این پی کے کا سپری کریں ان سے دوستو آپ کی پلانٹ کی جو ہے گروہ بہت ہی شاندار ہوگی دوستو اس پلانٹ کی ایک خاصیت ہے یہ پلانٹ جو ہے ایک دم سیدھا گروہ کرتا رہے گا جب تک آپ اس پلانٹ کی کٹنگ نہیں کریں گے اپنی ملٹیپل پلانٹ جو ہے نہیں نگا لے گا جیسے ہی میرا یہ پلانٹ جو ہے تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو میں دوستو اس کی یہاں سے اس کی سٹیم جو ہے وہ کٹ دوں گا اور الگ لگا دوں گا تاکہ دوسری اس کی جو ہے سٹیم نکلے اور میرا پلانٹ بہت ہی زیادہ دھنا ہو جائے تو دوستو یہی تھی انفرمیشن اس بیوٹی فول سے سٹائلیسٹ پلانٹ کی جدی آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو اسے لائک جرور کیجئے گا اور میرے اس چینل کو دوستو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آگے بھی آپ کے لیے ایسے ہی بیوٹی فول سے پلانٹ کی انفرمیشن لے کے آتا رہا ہوں آپ کے بھی گارڈن میں لگے ہوئے پلانٹ ہیلڈی ہوں اور بہت اچھی جو ہے وہ گروت کریں اسی شب کامناہ کے ساتھ دوستو میں آپ سے ودا لیتا ہوں نمشکار موسیقی